پاکستانی اداکاروں مظاہرہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان نو بھارتی اداکاروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستانی فلموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں نصیر الدین شاہ بولی وڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے سال دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم خدا کے لیے میں اپنے فن کے جوہر دکھائے تھے جو کہ بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی فلم کے ہدایت کا شویب منصور تھے اور دیگر اداکاروں میں شان شاہد فواد خان ایمان علی اہم کرداروں میں نظر آئے تھے فلم میں نصیر الدین شاہ کا کوئی باقاعدہ کردار نہیں تھا بلکہ وہ ایک کیمیوں نبھانے آئے تھے جن کا عدالت کا منظر اور مقالمیں خاصے مقبول بھی ہوئے تھے شویتا تیواری معروف انڈیا نادکارہ شویتا تیواری سال دو ہزار چودہ میں ریلیز ہونے والی پاکستانی ایکشن رومانٹک فلم سلطنت میں نظر آئیں تھے فلم میں کئی اداکار شامل تھے جس میں بھارتے ٹیلیویزن کے سٹارز بھی شامل تھے جن میں شویتا تیواری شامل ہے یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی سب سے مہنگی فلم بتائی جاتی ہے جس کا بجٹ 22 کروڑوں پہ ہے جس کا سٹرین پلے اور ڈائلوگ پاکستان کے معروف مصنف پرویز کلیم لکھ رہے تھے سال دو ہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم کبھی پیار نہ کرنا کی ہدایت جعوید رضا نے دی تھی جس میں زارہ شیخ وینہ ملک اور مومبر رانہ اداکاری کرتے نظر آئے تھے فلم کی شوٹنگ امریکہ اور پاکستان میں ہوئی تھی جس نے بولیورڈ اداکارہ نیہا دھوپیا نے ڈیبو کیا تھا بولیورڈ کے لیجنڈ اداکار بنوت خنہ نے سال دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم گارڈ فادر ڈی لیجنڈ کنٹی نیوز میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے تاہم اس فلم میں بنوت خنہ واحد بھارتی اداکار نہیں تھے بلکہ ان کے علاوہ امرتہ روڑا، نفیس آلی، پریتی جنگیانی، ارباس خان اور کیم شرما بھی فلم کا حصہ تھے یہ ایک سنسنی خیز فلم تھی جو بہت سر اور طاقتور گنڈوں کی گروپ کے اروج پر مرکوز ہے کمل جیت سنگھ بھارتی اداکار کمل جیت سنگھ بولیورڈ سکرین کا جانا پہچانا چہرہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سپر ہٹ فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے سال دو ہزار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں فہد مصطفی، احمد علی بڑھ، ہماہیوں سعید سمیت پاکستان کے کئی نام برفنکار موجود تھے دوستوں کے مزاق اور مستی کے گرد گھومتے اس فلم میں کمل جیت نواب کے کردار میں نظر آئے تھے کرن کھیر خاموش پانی سال دو ہزار تین کے انجین پاکستانی فلم ہے جو ایک بیوہ ماں اور اس کے جوان بیٹے کے بارے میں ہے جو پنجاب کے گاؤں میں رہتی ہے کیونکہ یہ انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں بنیادی تبدیلیوں سے گزرتی ہے فلم کی شوٹنگ پاکستانی گاؤں میں ہوئی تھی اور اسے بھارت میں بھی ریلیز کیا گیا تھا جس نے سات ایوارڈز اپنے نام بھی کیے تھے فلم میں کرن کھیر کے علاوہ شلپہ شکلہ، ادنان شاہ ٹیپور ریحان شیخ اور آمیر علی ملک نے بھی کردار نبھائے تھے گلشن گروور سال دو ہزار دس میں ریلیز ہونے والی انڈین پاکستانی پنجابی فلم برسہ میں زیادہ تر بھارتی ادھاکار اور املہ تھا جسے پنک کچ بطرہ نے ڈائرٹ کیا تھا فلم کی شوٹنگ آسٹریلیا میں ہوئی تھی جس میں پاکستان سے نوان اجاز مہرین راہیل جبکہ بھارت میں گلشن گروور آریہ بابر کمالجید سنگھ اور اپرنا شرما شامل تھے فلم کا میوزک جواد احمد نے تردیب دیا تھا جو فلم کی پروڈیوسرز میں سے ایک تھے موسیقی